اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولی الكریم اممباد فاؤز باللہ اسمیل علیم شیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس اس وقت کاری و مفتی عشرف ربانی صاحب آپ لاہور سے یہاں پہ تشریف لائے الحمدللہ کاری صاحب سے عرصہ بائیس پچیس سال سے مارا تعلق ہے اور کاری صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ان کے مردین ہیں جو کاری صاحب علاج معالجہ کرتے ہیں تو کاری صاحب کی ہی زبانی میں کاری صاحب سے گزارش کروں گا کاری صاحب آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں اور کس کس طرح کا علاج کرتے ہیں اور کس کس طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں جی کاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میرے پاس جو لا علاج مریض آتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی کلام سے میں علاج کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین سب سے پہلے تو یقین ہمیں اللہ کی ہر بات پر کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونعفہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ قرآن ہم نے مومنوں کے لئے باعث شفاء باعث رحمت باعث برکت بنا کے اتارا ہے اور یہ ظالموں کا نقصان زیادہ کرتا ہے تو شیعتین کیونکہ ظالم ہیں جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو قرآن کو اللہ نے جب شفاء کہہ دیا تو پھر یہ تعویز یہ گنڈے یہ داگے ان سے شفاء نہیں ہے وہ اللہ کی کلام میں شفاء ہے میں نے اس میں عرصہ پندرہ سے بیس سال کا صرف کیا ہے اور میں نے اس میں الحمدللہ بہت زیادہ محنت کی ہے اور جس سے مجھے یہ نتیجہ ملا ہے کہ جن کو ڈاٹروں نے لا علاج کر کے ہسپتالوں سے خارج کر دیا تھا اللہ پاک نے ان کو شفاء عطا کی تو میں کینسر کے مریض جو آخری سٹیج تک جا چکے تھے الحمدللہ آج بھی وہ زندہ ہے جو ڈاٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ پورا جسم اندر کا گل گیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے بہت سارے ڈاٹروں کا میں نے الحمدللہ علاج کیا ہے جو اس چیز کو بہت مشکل سے کئی مانتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں ڈاٹر وہ مانتے ہیں لیکن دنیا دار نہیں مانتے یہ ڈپریشن کا بہت زیادہ میں نے علاج کیا ہے کیونکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ڈاٹر صرف کہتے ہیں جی اس نے کوئی ٹینشن لی ہے ٹینشن نہیں ہوتی وہ شیطان اس کے دماغ پر غلبہ ڈال لیتا ہے جن کو دورے پڑھتے ہیں بے ہوش ہوتے ہیں آئی سی یو سے مریض الحمدللہ میں نے ہسپٹلوں سے صرف اللہ کی کلام کے ذریعے سے ان کو ایک ہی دفعہ عمل کر کے اٹھایا ہے وہاں سے تو جو لا علاج بیماریاں جتنی بھی قسم کی ہیں کسی کو دورے پڑھتے ہیں کوئی قومے میں چلا جاتا ہے کوئی بلکل بول نہیں سکتا جس کا بلکل باز کا تو مو بند ہو جاتا ہے وہ بات ہی نہیں کر سکتا یا کسی کی آواز گیب ہو جاتی ہے تو میں نے یہ ان سبی کا الحمدللہ علاج کیا ہے اگر کوئی ایسا مریض جس کو ڈاٹر ٹیسٹوں میں کچھ نہ آئے کسی چیز میں کچھ بھی نہ آئے اور ڈاٹروں کو سمجھ نہ لگے مہنگی سے مہنگی میڈیسن بھی کھا لیں تو الحمدللہ ایک دفعہ وہ مجھ سے رابطہ کر لیں پوری دنیا میں الحمدللہ کاری مفتی محمد اشرف ربانی میرا نام ہے الحمدللہ آن لین بھی کافی مریض ایسے ٹھیک ہوئے ہیں جو لا علاج ہو چکے تھے کاری صاحب ایک مطلب آپ سے پوچھوں کہ کئی جگہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو جاتے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی اس کے بارے میں یہ چار قسم کی بندش ہوتی ہے جس میں شیعتین ہمارے چونکہ دشمن ہیں پوری کی پوری جو اس کی فوج ہے نا شیعتین کی وہ ہمارے خلاف ہے تمام انسانوں کے کیونکہ ان کو پہلے دن سے ہمارے ساتھ بغض ہے تو اس لیے وہ چار بندشیں ہیں اولاد کی بندش رشتے کی بندش کاروبار کی بندش اور صحت کی بندش صحت کی بندش کے بارے میں میرے انٹرویو ان سے ہوئے ہیں جنات سے کہ تم صحت کو کیسے بند کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دعائی کو میدے میں جانے ہی نہیں دیتے ہم دعائی جو ہمارے ساتھ جو بھی چیز لگ جاتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی لہذا اس سے وہ مریض کیسے ٹھیک ہوگا جب میدے میں دعائی نہیں جائے گی اور یہ رشتے کی بندش کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہماری ڈیوٹی ان کے دروازے کے اوپر لگا دی جاتی ہے اور لہذا ہم وہ جب تک وہ دونوں پارٹی ہیں اندر بیٹھی رہتی ہیں باتیں کرتی ہیں اور بالکل دونوں یاگری ہو جاتی ہیں اور جب جانے لگتی ہیں تو ہم جو ان کا جس نے مین فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جب تک وہ انکار نہیں کرتا ہم ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا جب تک وہ بددل نہیں ہوتا ہم اتنی دیر واپس نہیں آتے جب وہ بالکل جواب دے دیتے پھر ہم آکے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح جو کاروبار کی ہم بندش کرتے ہیں ہمارا اس بندے کے ساتھ انہوں نے ٹیچ کیا ہوتا ہے جادوگر نے کہ یہ جدر جائے گا جس سے بھی بات کرے گا جب وہ بات کر رہا ہوتا ہم سن رہے ہوتے ہیں اور بالکل یہ لوریٹ دیتا ہے اور یہ کاریگر بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ایک بات رہ جاتی وہ دون ہی اگری ہو جاتے کام کروانے والا بھی اور یہ بھی مطمئن ہو جاتا کہتا ہے بس کل ہم آپ کو بلائیں گے جب وہ آدمی وہاں سے آ جاتا ہے تو پھر ہم جو ہیں ان کے ساتھ اس کا دماغ جب تک وہ بدلتے نہیں ہیں اتنی دیر ہم اس سے نہیں جب وہ بدل جاتا ہے ہم پھر اس کے پیچھے آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے اولاد کی بندش ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مادہ جو منویہ جس سے اولاد پیدا وہ ہم رحم میں جانے نہیں دیتے کہ اب ہم رحم سے خون نکال سکتے ہیں تو ہم یہ چیز بھی کر سکتے ہیں منی بھی نکال سکتے ہیں تو لہذا یہ میرے ان سے انٹرویو ہوئے ہیں ہر بات کہ جو بھی آدمی چاہتا دلچسپی رکھتا ہے کہ یہ کام ایسے میں نہیں مانتا ایسے ہو جائے تو میں اس کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے سبی قسم کی جتنی بیماریاں ہیں سبی کے میں نے انٹرویو لیے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے یہ کرتے ہیں ایسے یہ کرتے ہیں یوٹیوب پر بھی کچھ میرے بیانات ہوں گے جن نات سے مقالمیں بھی ہوں گے لیکن وہ آپ سن سکتے ہیں شفای قلب کے نام سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ